السلام علیکم مائی سوشل ملیہ فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مانسے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج بھی تقریباً چھے خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں شام کے ولوگ کا شکریہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنا پیار دے رہے ہیں سراہ رہے ہیں اور اس سے پہلے میں دو ولوگز اپلوڈ کر چکی ہوں شام پانچ بجے اور صبح سات بجے وہ ولوگز مس مت کیجئے گا کیونکہ اس میں میں نے بہت امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو دیئے چلیے جناب سب سے پہلے عمران ریاض خان کے بارے میں بات کرتے ہیں آئے روز عمران ریاض خان کے بارے میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ خود سے غائب ہو گئے ہیں ان کو اداروں نے غائب کیا ہے کیونکہ پولیس تو یہ کہتی ہے کہ وہ ہماری تحویل میں ضرور تھے لیکن وہ ہماری تحویل سے نکل کر خود سے کچھ لوگوں کے ساتھ چلے گئے تھے اور فائنلی وہ ہیں کہاں لوگ ان کی زندگی سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ پیشرفت ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر ون میں رکھتی ہوں لاہور ہائی کورٹیں جو ہے عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے ان کے والد کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی سماد کے لیے اس میں موجود رکاپٹوں کو دور کرنے کے لیے پولیس کو انہوں نے بیس دن کی مولد دیتے ہوئے یہ کہا کہ سماد جو ہے وہ پچیس جولائی تک ملتوی کی جائے لیکن پچیس جولائی تک عمران ریاض خان کے بارے میں جو ہے وہ دیفنیٹلی پتہ چل جانا چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے صحافی عمران ریاض کے جو والد ہیں ان کی درخواست پہ سماد کی تو پھر آئی جی پنجاب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران جو ہیں وہ پیش ہوئے یعنی کہ ان کے انڈر جو کام کرنے والے افسران تھے وہ ضرور پیش ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ورکنگ کمیٹی کے ساتھ اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور امید ہے کہ جلد اچھے نتائج ملیں گے یہ ایک اچھی خبر ہے اور وکیل میا علی شفاق نے بتایا کہ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگز میں شواہد سمیت دیگر چیزیں فراہم کی گئی ہیں لیکن انتظامی سطح پہ کچھ رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور سپرین کورٹ نے بھی اس نویت کے معاملات میں احکامات جاری کیے ہیں اس کے علاوہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ اطلاع کے مطابق تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن وزیرہ دفاع اور دیگر حکام کی جانب سے ریپورٹس عدالت میں پیش کی گئی ہیں اس کے بعد نمائندہ وزیرہ دفاع نے کہا کہ ہم عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اگر درخواست گزار کو کچھ انتظامی رکاوٹوں کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور لوکیشن سمیت دیگر پہلوں پر کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جلد بازیاب ہو جائیں فریقہ این کے دلائل سننے کے بعد جو ہے عدالت نے اس کو بیس دن کی مولت دیتے ہوئے پچیس زولائی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک میری ایک فیلنگ ہے اور میری تھوڑی سی اطلاع بھی ہے دردر سے وہ یہی ہے کہ عمران ریاض خان کے بارے میں بس یہی دو ایک پوائنٹس ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یا تو وہ تحویل میں ہیں مگر ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا وہ ٹھیک ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں مگر اس کا ان کو فائدہ بھی ہے اگر وہ خود سے انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ ان حالات میں واپس شوٹ کیا جاتے اور پھر خاموش ہو جاتے یا خاموش کروا دیے جاتے تو پھر ان کے اوپر تنقید بڑھتی ان کی فین فالوئنگ میں کمی ہوتی لیکن ایسے حالات میں جب وہ اقدم سے غائب ہیں لوگ ان کے بارے میں تنسنڈ ہیں وہ چالک سے کہیں سے واپس آتے ہیں آ کر کوئی بھی کہانی چناتے ہیں لوگ اس پر یقین بھی کریں گے ان کی فین فالوئنگ بھی بڑھے گی اور مشکل حالات میں وہ جو کونٹنٹ سے بچنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس پر کس کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال میری ہمدردیاں پھر بھی امران ریاض خان کے ساتھ ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں کہ بیس دن تک لاپتہ رہے ہیں جی آزم خان وہ فائنلی مل گئے ہیں اور ان کے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا جی آپ پوچھیں گے تو ملنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس چل رہا ہے نیازی صاحب کے اوپر یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس جس میں کرپشن کی گئی جس میں ملک ریاض کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا گیا جس میں ملک ریاض جو ہیں وہ اب وادہ ماف گوا بن چکے ہیں یہ جو آزم خانہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ بڑے خاص قسم کے راز ہیں اور شاید یہ مل بھی اس لئے گئے ہیں کہ اب یہ بھی وادہ ماف گوا بننے والے ہیں اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک خاص بندہ سامنے آنے والا ہے شاید وہ آزم خانی تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انکشاف کریں گے اب میں خبر آپ کو پہلے ہی دے رہی ہوں جب یہ انکشاف کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زنیرہ نے ہمیں ٹھیک بتایا تھا تو یہ انکشافات جو کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلا انکشاف یہ کریں گے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ واپس ملے تھے ملک ریاض کو یعنی آپ کو پتہ ہے نا ملک ریاض نے جو گھٹالا کیا جو گھپلا کیا اس کے بعد وہ پیسہ یہاں سے باہر بھیجا باہر کی گورنمنٹ نے رابطہ پاکستان کی گورنمنٹ سے جب کیا تو انہوں نے وہ پیسہ جو پاکستانی گورنمنٹ کو بھیجا لیکن نیازی صاحب نے وہ پیسہ جو آگے ملک ریاض تک پہنچا ہے لیکن وہ جو وایا وہ جو راستہ وہ جو جلے بھی استعمال ہوئی وہ کس کس طریقے سے ہوئی اس کے بارے میں آزم خان جو ہے وہ خلاصہ کریں گے اور یہ بھی وہ بتا سکتے ہیں بتائیں گے کہ پنکی آنٹی اور نیازی صاحب نے اس کے بدلے میں ملک ریاض کو کیا فیورز دیں انہوں نے بدلے میں ملک ریاض کیلئے کیا کچھ کیا اور یہ سب چیزیں بتانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھیں گے تو اب یہ آنے والے دن جو ہے نا بہت ہی سنسیشن بھرے ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ان کو میں بتا دوں کہ سبتمبر تک یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گے اب میں ہر ولوگ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو تسلی ہوگی اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف تو ہم نے آپ کو بہت ساری خبریں دی پورا دن میں نے سبح سات بج بھی خبریں دیں میں نے آپ کو شام کو بھی دیں اور ایک پوائنٹ اور سب بھی ولوگرز میں موسٹلی مس کیا وہ مس کرنے والا نہیں تھا وہ یہ تھا کہ جی کیپٹن کرنل شیر خان کیا چوبیس ماہ یوم شہادت تھا اور انفورچنیٹلی ہم اپنے شہدہ کو بھول جاتے ہیں انفورچنیٹلی ہم اپنے لیجنڈز کو بھول جاتے ہیں اور جو شہدہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ ان کو مردہ کبھی مت کہو وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں بس تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم ان کو دیکھ سکو اور کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں آپ لوگ اگر نہیں جانتے موسکری تو لوگ جانتے ہیں مگر میں تھوڑا سو بس یہ کہوں گی کہ کارگل کی جنگ کے دوران ان کو پتا تھا کہ وہ نیچے کی پوزیشن پر کھڑے ہیں اور اوپر سے جو فوجی ہیں وہ ان کو مار دیں گے اس کے باوجود انہوں نے ایک ہفتے تک مقابلہ کر کے ان کو روکے رکھا تھا اور جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو جو انڈین فوج کا جو بڑا افسر تھا اس نے بقاعدہ ان کے وہ شو کہتے ہیں مطلب ان کی بوڈی کو ریسپیکٹ کے ساتھ رکھ کے ان کو سندور یعنی کہ ایک تلک لگایا تھا اور ان کی پاکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک نوٹ لکھ کے بھی جاتا پاکستانی فوج کو کہ آپ کا یہ جو سپاہی ہے آپ کا یہ جو فوجی ہے یہ ہمارے ساتھ کتنی بہادری اور جرت کے ساتھ لڑا کہ اس نے ہمارا ایک ہفتے تک راستہ روکے رکھا اور اس کے بعد ان کو نشانے حیدر دیا گیا ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ سوابی میں ہے اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ رہے کہ آپ لوگو وعدہ کیجئے آپ نے ان کے لیے دعائے فاتحہ ضرور کرنی ہے کیونکہ افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ نو میں کے دن ان کے مجسمے کو بھی جلایا گیا تھا اس کو بقاعدہ آگ لگائی گئی تھی اس کے ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں لیکن اس طرح کے ویڈیوز ہم آن سکرین نہیں دکھا سکتے تو بہرحال آپ لوگ وعدہ کیجئے کہ آپ نے ان کے لیے فاتحہ کرنی ہے اور فاتحہ کے ساتھ جب سواب ان کو پہنچائیں گے تو باقی بھی جتنے آج تک شہدہ ہیں ان کو بھی سواب پہنچائیں گے اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ جب سے یوتھیا مار مہم شروع ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ کے ساپوئیرز جو ہیں وہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک بڑے سخت اور پکے قسم کی یوتھیا تھے موہید پیرزادہ اور موہید پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ہلکی آنچ پہ پکے ہوئے یوتھیا تھے اور ہلکی آنچ پہ جو اینٹ پکتی ہے نا وہ بڑی پکے پکی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس طرح کے یوتھیا تھے لیکن اب فائنلی ان کو یوتھیا کا جو کیڑا تھا وہ ختم ہو گیا یعنی کیڑا مر چکا ہے ان کا وائرس واپس آ چکا ہے اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی نیازی کو سپورٹ کرنا ہماری آنکھوں کے اوپر ایک پٹی جیسا تھا ہمارے اوپر ایک آنکھوں پر پٹی بن دی ہوئی تھی کیا کہہ رہے ہیں خودی سننی جو اس سے پہلے میں کئی وی لوگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا اب ہمیں سمجھ آیا ہے میں نے کارگل کے حوالے سے کہا جو نائنٹی نائن میں یہ میری وی لوگز ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں کوئی آپ کو نکال کی بھی دکھا دوں گا کہ جنرل مشرف کی جو انٹیونشن تھی نواز شریف کے خلاف اوپٹیوبر نائنٹی نائن میں وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور ہمارے ایک پیٹریارٹیزم ایک ہائپر نیشنالزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں انڈیا سینٹرک اینگل سے ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا سے دیکھا یا ہائپر نیشنالزم کے لیند سے دیکھا چلیے موید پیرزادہ کو تو آپ نے سن لیا ہے نیازی صاحب کا بھی ایک بیان میری نظروں سے گزرا جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے تمام دوست جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں یعنی تاغوتی تاکتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب تم باہر آجاؤ اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری پوری پارٹی کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے تو تم ادھر پاکستان میں اب کیا کر رہے ہو تم بھی واپس باہر آجاؤ میرا خیال ہے کہ نیازی صاحب سگنلز دے رہے ہیں اب بات یہ ہے نا کہ سگنلز جنہوں نے لینے ہیں وہ سگنلز لے نہیں رہے نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سنوی چھو میں کیوں اکیلہ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہیں مجھے کہتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے خدا کے واسطے عمران باہر آجاؤ یہ تمہیں مار دیں گے یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ سارے تمہارے خلاف ہیں تم اکیلے ہو تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دیا ملک سے باہر چلے جاؤ سارے میرے خیال خواہ جو باہر بڑھ جا کیونکہ میری بڑی ٹائم باہر گزرا ہے اچھا دی نیازی صاحب کی بات چلی رہی ہے تو ان کا ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہو جب وہ لادلے ہوا کرتے تھے جس زمانے میں جس دور میں وہ لادلے ہوا کرتے تھے اس وقت وہ باجوا صاحب کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اس وقت وہ باجوا صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی سلجے ہوئے شخص ہیں وہ ایک تہراؤ والے شخص ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے اندر بہت زیادہ برداشت ہے ہمت ہے حوصلہ ہے اور ایسا وہ کیوں کہا کرتے تھے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ باجوا صاحب میرے پیج پہ ہیں اس وقت وہ نواز شیف کیوں پر الزام دھرا کرتے تھے لیکن نواز شیف نے کیا کہا تھا نواز شیف نے صرف آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا یا اللہ تو یہ میرا فیصلہ آپ کے سپرد ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسے زلیل و خوار ہو رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کیسے تھپڑ مار رہے ہیں وہ جنرل باجوا کے بارے میں عزمات آئد کر رہے ہیں جنرل باجوا ان کے بارے میں عزمات آئد کر رہے ہیں تو برحال یہ والا ویڈیو بھی آپ دیکھ لیچھیں بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈاکٹ ہے یہ فوج کی نسری میں پلا ہوا ہے اس کو کیا پتا تھا پولٹکس کا ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ آپ فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی اور آپ ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جنرل باجوا کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں کیا تعریف ہے مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا اس طرح کر کے کسی آرمی چیفز کو اٹیک کرنا فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے یہ جنرل باجوا ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر تھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں ایک اور نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلدستان کی جو اسمبلی ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور انہوں نے سب کو باہر نکال دیا کیا خبر ہے خود ہی سنی لیچے اس کے بعد جو ہے تمام ملازمین اور وہاں پہ جو موجود صافی تھے ان کو نکال دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے تدریباً تیس سو سے چار سو جو پولیس ہیں وہ انہوں نے اسمبلی کو چاروں اے طرف سے انہوں نے گھر رکھا ہوا ہے اور کسی کو بھی نہ اسمبلی کو داخل ہونے کی اجازت ہے نہ تاکیوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہے نہ ہی اسمبلی کے جو ملازمین میں ان کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اسی طرح یہ سورتہ جو پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی خبر دی تھی کہ افضل محمود بٹ جو ہیں ان کو آئی جی پولیس بنا دیا گیا ہے جی بی میں اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے یوتھیا مار مہم جو ہے وہ شروع کر دینی ہے اب مزید پروپیگنڈا جو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا جیسے جیسے سبٹمبر نزدیک آ رہا ہے اور جیسے جیسے بندیال صاحب جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ادارے جو ہیں وہ کلوز کلوز آ رہے ہیں چیزوں کے تو شکنجہ آپ کو سخت سے سخت نظر آ رہا ہے تو چی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بڑا دھماکہ کیا ہے دھماکے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آصف سعید خوصہ ہیں انہوں نے بیسیکلی پاناما کا جو الزام لگوایا تھا نواز شریف کے اوپر اس کا جو پورا کیس ہے جو پوری سازش تھی وہ انہوں نے تیار کی تھی اچھا جی جب یہ خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلنے لگا اس میں کہا گیا کہ یہ جو آصف سعید خ خوصہ ہیں ان کی نواز شریف کی فیملی میں کوئی شادی ہوئی تھی ان کی کوئی بہن کو طلاق ہوئی تھی اور اس کا بدلہ انہوں نے لیا تھا انہوں نے ایک بدلہ لیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے تئیس کروڑ عوام سے بدلہ لیا انہوں نے پاکستانی عوام سے بدلہ لیا تو لیکن خیر بہرحال آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتی ہوں کیونکہ فیصلہ تو فائنل آپ نے کرنا ہے کہ کس نے کس سے بدلہ لیا اور کیا صحیح بدلہ لیا یا غلط بدلہ لیا چلیزن آپ چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف فور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں کرپشن کرنے والے جو ہیں وہ ریڈار پہ آ چکے ہیں میں نے آپ کو بتایا ویسے بھی خیبر پختون خواہ جی بی کے اندر سوائی کا سلسلہ جاری ہے تیمور جھگڑا سابق کا جو وزیر خزانہ تھے محمود جان سابق ڈپٹی سپیکر تھے کامران بنگش سابق وزیر اطلاع تو انفرمیشن ٹیکنالوجی تھے اشتیاق ارمڑ سابقہ وزیر جنگلات تھے جنہوں نے بلینٹری کے اندر جو ہے بہت زیادہ کرپشن کی اور گلیات کے جتنے بھی وہ ہیں گیسٹ ہاؤسز بیچ دیئے ہونے پونے اور درختوں کے نام پہ گاڑیاں خریدیں اور دیگر مشیروں میں آصف خان پیر فیدا اور فضل اللہی پر انٹی کرپشن کے مقدمات جو ہیں درج ہو چکے ہیں اور ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں غیر قانونی بھرتیاں ترقیاتی فنڈز میں خ تیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات بھی جو ہیں وہ اس میں ڈال دی گئی ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے مطلب شکنجا آپ کے سامنے اور وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ابھی تک کچھ ہو کیوں نہیں رہا وہ آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ تو دیکھیں میں تین تین بلوگز بنا کے آپ کو بتاتی ہوں اب باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے یوں تھی امار محیم جو شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے بتائیے کہ جناب علی آزم خان جو لا پتہ تھے وہ مل گئے ہیں وادماف گوا بننے کو تیار ہو گئے ہیں پنکی آنٹی اور نیازی صاحب کے جو القادر یونیورسٹری کے اندر کیے گئے گھٹالے ہیں اس کے بارے میں خوفناک انکشافات کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور موید پیرزادہ کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیازی صاحب کے جو کلپس آپ کو دکھائے ہیں جب وہ لات لے ہوا کرتے تھے تو وہ جنرل باجوا کے بارے میں کیا کہتے تھے اور اب وہ با باہر جانے کے پر تول رہے ہیں اشارے دے رہے ہیں لیکن ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں پولیس کی جو بھاری نفری آئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جو نئے جی بی کے پولیس کے ہیڈ بنے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی م اپنے سکنے ایک ٹڈ رہنا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بانے